السلام علیکم کیسے ہیں آپ تو آج ہم بات کریں گے شورٹس کے بارے میں جیسے کہ آپ کو بتا ہے شورٹس کی منٹیزیشن آن ہو چکی ہے تو آج ہم یہ ڈسکیس کریں گے کہ شورٹس کو آپ نے موبائل پر کیسے ایڈٹ کرنا ہے کمپلیٹ وے میں اور اس کے علاوہ فریم کیسے لگانا ہے میوزیک کیسے یوز کرنا ہے آپ کو بہت ہی پولائٹلی وے میں گائٹ کریں گے کیونکہ آپ لوگ کافی کہتے ہیں کہ جو ہے آپ خود یہاں پر گائٹ کیا کریں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ مین چیز کیا ہے کہ اپنے ویڈیوز لینے کے درسے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس اپنا کانٹینٹ ہے تو وہ تو بہت اچھوی بات ہے لیکن شورٹس اگر آپ کے پاس اپنی نئی ہیں مطلب آپ خود سے نہیں بنا سکتے ہیں تو پھر لینے کے درسے ہیں تو آپ نے ہماری چینل پر آنا ہے آن لائن ارنے وقت میں یہاں پہ سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کہہ کریں اوکے تو یہاں پہ آپ نے ویڈیوز کیوں پر آنا ہے اور یہاں پہ تھوڑ سے نیچ چاہیں گے تو یہ دیکھیں وائرل شورٹس والی جو ویڈیو ہے نا یہ اس پہ ہم نے بتایا ہوئے آپ کو کہ آپ نے کس طرح سے شورٹس کدھر سے لینے ہے یہ اپنے ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور اس کو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے وہ تو ہم نے اس ویڈیو میں یہ بتایا ہوئے کہ آپ نے کمپیٹر سے کیسے ایڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فارزم پر ہمارے پاس ویڈیو یہ آ چکی ہے یہ ویڈیو ہے ہمارے پاس میں مثال دیتا ہوں یا آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا یا پھر آپ کے پاس یہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے اوکے اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس کا ایک فریم لیں گے ٹھیک ہے فریم کیا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے پلے کرنا ہے اس ویڈیو میں جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو مطلب کیچی ایمیج ہو کوئی مطلب ونڈرنگ چیز ہو جس میں مطلب حیران کر دینے والی کوئی چیز ہو اس کا اپنے سکرین شوٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے فارزم پر مجھے اس میں یہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ نے اس ویڈیو کو پلے کرنا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اس میں کافی جو ہے وہ ہوگی مطلب اچھے ہوگی اس چیز کا آپ نے سکرین شوٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس یہاں پہ یہ جو امیج ہے ہمیں کافی کیچی لگا ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں سے اس کا سکرین شوٹ لے لیا ہے ٹھیک ہے سکرین شوٹ آپ نے اس طرح سے لینا ہے کہ کمپیٹ وہ چیز کے لئے نظر آئے سکرین شوٹ بھی آپ نے لے لیا مطلب ویڈیو جو آپ کے پاس شوٹ ہے اس کے اندر سے کوئی بھی ایسا مطلب جو ہے ایک ویو ہے جو بہت ٹریننگ میں آپ کو لگے کہ یہ چیز مطلب فریم میں پھر ٹھان سکتی ہے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں فریم ہوتا کیا ہے تو یہ جو ہے نا یوٹیوب شوٹس کے لئے فریم بہت میٹر کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ شوٹس ہیں تو اس میں دیکھیں مطلب آپ شوٹس کو ایسے فریم لگی ہوئی کہ آپ کا دل کرے گا کہ اس کی اوپر کلک کرے ہم ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بگہتی والے پارٹ نہیں کرنا ہے آپ نے جو ہے ایک ڈیسن کانٹینٹ کریئٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بعد بتاتا ہوں تو شوٹس کا آپ کو سمجھانے کے مطلب یہ ہے کہ جو یوٹیوب ویڈیو کا تھمڈل ہوتا ہے نا وہی یہاں پہ اس کا شوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیسے مطلب اس کا ایک فریم ہوتا ہے اچھا فریم بھی آپ نے لے لیا آپ کے پاس ویڈیو بھی آ گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کرنا ہے اس کو ایڈٹ ٹھیک ہے ایڈٹ کرنے کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے آپ کے پاس کوئی بھی ایڈیٹر ہے تو ویڈنگوڈ میں جو ہے ان شوٹ ریکومنٹ کرتا ہوں میں خود بھی ان شوٹ ہی یوز کرتا ہوں یہ اوپر ان شوٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا ٹھیک ہے آپ نے ان شوٹ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور ان شوٹ آپ نے لے لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان شوٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو اوپن کر لیا ان شوٹ کو آپ کے سامنے کچھ اس قسم سے اس کا انٹر فیس آئے گا آپ نے ویڈیو کی اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور نیو آپ جب فرس ٹائم کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس نیو ہی آئے گا تو آپ نے نیو کی اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے وہ مل پاس یہاں پہ یہ پڑی ہے میں اس کو اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ ٹک کا نشان ہے اس کے اوپر میں ایسے کلک کر دیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے چیزیں سمجھنی ہے ٹھیک ہے فرزمپل اگر آپ کی ہے نا ویڈیو آپ نے ادھر ادھر سے اٹھائی ہے یوٹیوب سے ٹک ٹاک سے سوشل میڈیا سے کہیں اسی بھی اٹھائی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میک شئر کہ جو ویڈیو ہے اس کے اوپر کچھ لکھا نہ ہو پہلی بات اس کے اوپر ٹک ٹک کو وارٹر مارک یا کسی برینڈ کو وارٹر مارک نہیں ہونے چاہیے مطلب ٹک ٹاک کا لوگو نہ ہو سنیک ویڈیو کا لوگو نہ ہو یہ کچھ بھی اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ایک لین این نیٹ ویڈیو ہو ٹھیک ہے اوکے اب یہ آپ کے پاس ویڈیو ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا میوزک ایک چیز آپ سمجھیں ایک ہوتا ہے میوزک جو کہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی سونگ اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے کوئی بی جی ام لگا ہوا ہے وہ ہوتا ہے میوزک ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ویڈیو کی اوریجنل ساؤنڈ یہ کیٹ چل رہی ہے یا یہ آواز نکال رہی ہے اس کا مطلب میوزک کا اوریجنل ساؤنڈ ہوتا ہے آپ نے ان دونوں کو دیفرنٹ ان میں دیکھنا ہے اگر ہے اس ویڈیو میں میوزک ٹھیک ہے کوئی مطلب گانا لگا یا کچھ بھی لگا ہے میوزک لگا ہے آپ نے اس کو آف کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے اگر آپ کے اس مطلب ہے نا اس میں مطلب اوریجنل وائز ہے اس ویڈیو کی پھر آپ نے آف نہیں کرنا ہے اچھا فور ایزمپل اس ویڈیو کے پیچھے میوزک لگا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ والیم کا ہے نا بٹن اس کے اوپر کلک کرنا ہے بلکل آپ نے زیرو کر دینا ہے میں نے زیرو کر دیا اور اس کو ٹک کر دیا پہلا کام کیا کیا میوزک آف کر دیا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو روٹیٹ اس کی سائٹ چینج کرنے ہے تو یہاں پہ آپشن ہے فلپ کا میں اس کو ایسے فلپ کر دیتا ہوں سائٹ بھی چینج ہوگی دو کام ہو گئے میوزک آف کر دیا فلپ کر دیا اس کے بعد میک شئر کہ آپ کی جو شارٹ ویڈیو ہیں وہ مطلب ٹین سینکر سے زیادہ اور سکسٹین سینکر سے کم ہو ٹھیک ہے دس سینکر سے زیادہ اور سارٹ سینکر سے کم لیکن بہتر یہ ہے کہ پندرہ سے تیس سینکر کے درمیان آپ کی ویڈیو اس سے زیادہ لمبی مت کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پندرہ سینکر یا اس سے زیادہ آپ کی ویڈیو ہونی چاہیے اچھا یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ میزک بھی آف کر دیا اور روٹیٹ بھی کر دیا اب ہم نے کیا کرنے اب ہم نے اس کا سائٹ چیک کرنے سائز کیا ہوتا ہے مطلب ہم نے جو اس کا ورٹیکل سائز ہے وہ سلیک کرنے مطلب جو یوٹیوب شارٹ کا ریکومنڈڈ سائز ہے آپ نے کیا کرنے یہ یہاں پہ ہے نا کروپ کروپ کیوں پر کلک کریں اور یہ جو ٹک ٹاک کا لوگو بنا ہوئے ہیں اس کی اوپر ایسے کلک کر دیں اگر اس کا یہاں پہ سائز ایٹومیٹیکل ہی ہوگا تو یہاں پہ مطلب یہ ویڈیو ہوگی ہی ورٹیکل تو یہ اس کو نہیں فیچ کرے گا اگر یہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہوگی نا فر ایسی ہوگی میں مثال دیتا ہوں جب آپ ایسے کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گی آپ نے 9x16 یہ ٹک ٹاک کو جو لوگو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اور ٹک لگا دینا ہے ایسے ٹھیک ہے سائز بھی ہو گیا میزگ بھی آف کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو روٹیٹ بھی کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ جو لیا تھا نا وہ فریم لیا تھا وہ ہم نے فریم یہاں پہ لگانا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ اچھے اڈیٹر ہیں تو آپ چاہیں تو اس ویڈیو کے اندر کئی فریم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہے تو ویڈیو کی شروع میں لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو اینڈ پر لگا سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں ویڈیو کی شروع میں فریم لگاتا ہوں مطلب جو میں نے لیا تھا نا فریم کیپچر کیا تھا وہ میں یہاں پر لگاتا ہوں میں سمپلی پلس کی آئیکن پر کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ میرے پاس جو سکرین شاٹ ہے میں اس کا فریم یہاں پر لگاتا ہوں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے سکرین شوٹ لیا تھا فریم کے لئے ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہ پلس کرے کہ ان پر کلک کرنا ہے اور ویڈیو یا فوٹو اس کی اوپر کلک کرنا ہے بلینک کی اوپر نہیں کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو فریم ہوگا ہے ان میں سے مطلب کیپچر ہوگا فوٹو اس کو آپ نے یہاں پر سلیک کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر لے لیے فرنٹ پر آ گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر نیچے ٹائم لین دیکھیں اس فریم کا جو ٹائمنگ ہے نا وہ ہے پانچ سیکنٹ ٹھیک ہے ہم نے تو پانچ سیکنٹ نہیں کرنا ہے تو ہم پہلے اس جو ہے نا اس کی اوپر ایسے کلک کریں گے ٹھیک ہے اس جو فریم ہے اس کی اوپر کلک کریں گے اور اس کا جو ہے نا سپیڈ ادھر سپیڈ کی اپشن ہوگا ہم اس کو یہ دیکھیں سپیڈ ہے نا اس کو ہم ٹریشن کو کم کر دیں گے دو سیکنٹ بس اتنی ٹھیک ہے ایک دو سیکنٹ کیا آپ کر لیں ٹھیک ہے مطلب اتنا ہم نے کر لیا اب ہم کیا کریں گے اس فریم کی اوپر ہم تو اس کو اور کیچی کریں گے کیچی کیسے کرنا ہے فور ایزمپل ہم سٹیکر کی اوپر آتے ہیں اور سٹیکرز آپ چاہیں تو اس کو نا مطلب خود سے کر سکتے ہیں جو مطلب مطلب خود سے صرف فریم کو کسی اور ایڈیٹر میں جا کر مطلب اچھے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ان شورٹ میں ہے اچھا ڈیٹر ہے لیکن تھوڑے سے آپ کو اس میں مطلب کم اس میں فیچر ملتے ہیں ویسے یہ سی ہے مطلب کوئی سٹیکر وغیرہ لگانے ہونا تو مجھے اب اس میں سے کوئی خاص مل نہیں رہا جس سے مطلب جو ہے یہ میں question mark لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں بڑا سا گھر دیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے ایسے گھر دیتا ہوں اس کو ایسے نا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایسے گھر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ کوئی اور سٹیکر لگا لیتے ہیں یہ بھی لگا لیتے ہیں تاکہ آڈینس کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے مطلب یہ آپ نے فریم لگانا ہے جس طرح ویڈیو کا تھامنیل ہوتا ہے نا یہ آپ نے وہ لگانا ہے یہ آپ نے لگا آپ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں میرے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسا بنانا ہے جس سے وہ مطلب سیٹ جو ہے کیچی لگے لوگ اس پہ کلک لازمی کہہ رہے ہیں کیونکہ تھامنیل کی اوپر ہی جو ہے وہ کلکس ہوتی ہیں جتنا اچھا فریم ہوگا فریم کو آپ تھامنیل ہی سمجھیں مطلب اگر میں فریم کہہ رہا ہوں تو آپ ایسا سمجھیں وہ ویڈیو کا تھامنیل ہے میں یہ سٹیکر بھی لگا لیتا ہوں بہت زیادہ بھرنا نہیں ہے میں آپ کو جب سمجھا رہا ہوں آپ نے اپنی مرضی کا اس کو ایسے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اب مجھے ایرو نہیں مل رہی مطلب وہ ایرو جو ہوتی ہے مطلب یہ جو سنیک ہے اس کی طرف وہ ایرو ہے تو مطلب آپ نے ڈھونڈ کی ہے اس کو کئی اور سے لگا لینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ فریم بن گیا اب کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے اس کو مزید ایڈٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ٹک کی اوپر آپ نے لگا لینا ہے نشان ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب ہم نے اس کو جو ہے سب کچھ اس بھی کر دیا اب ہم ٹیکسٹ لکھیں گے ٹھیک ہے ٹیکسٹ کہاں پہ لکھنا ہے یہ تھوڑا سا آگے آئیں ٹائم لین کو آگے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سوری یہاں پہ جو ہے نا اس کی اوپر سٹکر وغیرہ جو لگے ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ اس کی اوپر یہ پینسل کے نشان ہے نا تو یہاں پہ جو ایکسٹر چیزیں لگے ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والی ٹھیک ہے اس کو کم کر دیں مطلب جہاں پہ ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے نا اس سے پہلے پہلے یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں دیکھیں ٹھیک ہے اس کو بھی کم کر دیں ایسے اس کو بھی کم کر دیں ایسے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ویڈیو تھو اس سے لمبی ہو رہی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اس کو جلدی کمپلیٹ کروں اوکے فریم ہمارا بن گیا اب ہم نے اس کی اوپر لکھنا ہے لکھنا کیسے ہے وہ تھوڑا سا ہم اس ٹائم لائن کو آگے کریں گے جہاں سے ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے سوری یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اب میں اس کی اوپر لکھتا ہوں سب سے پہلے ٹیکسٹ یہ دیکھیں ییلو بیکراؤنڈ اس نے چوز کر لیا اگر نہ کریں ییلو بیکراؤنڈ آپ کا چوز تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے کرنے یہاں سے پہلے ٹیکسٹ میں اس کی اوپر لکھتا ہوں سرپرائز ٹھیک ہے ایسے میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کی اوپر لکھ لیا اور میں اس جو ہیں اب ٹک کی اوپر کلک کرتا ہوں اچھا اب اگر آپ کا وہ نہیں کرتا ہے نا یہ مطلب ییلو بیکراؤنڈ ییلو تھوڑا سو کیچی ہوتے ہیں اس لئے میں کہا رہا ہوں ییلو سلیک کریں یہ پینسل کی اوپر کلک کریں اور یہ کلر ہے کلر آگے کیا ہے نا یہاں پر تو یہ دیکھیں نیچے ریڈ ہیں اور ییلو ہیں اور یہ آر بھی چیزیںotte ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ہیلو کے اوپر کلک کرنا ہے میں نے ییلو کٹ دیا اب میں اس کو بڑھا کرتا ہوں ایسے اور اس کو لے آتا ہوں اوپر ایسے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ رکھتے ہیں اب میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے لمبہ تاکہ پوری ویڈیو میں یہ شو ٹھیک ہے ایسے شو ہو پوری ویڈیو میں ایسے انڈ تک اب یہاں پہ آپ پھر دوبارہ یہاں پہ آئیں اور دوبارہ یہاں سے شروع کریں اور نیچے بھی کوئی ٹیکس لکھنا چاہتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں سے جو ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے میں ٹیکس کی اوپر کلک کرتا ہوں اور میں اسے لکھ دیتا ہوں ویری فنی ایسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ویری فنی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے مطلب کچھ ایسے لکھنا ہے جو مطلب تھوڑا سا اچھا لگے ایسے میں نے لکھ دیا اب میں پھر اس کو ڈریک کر کے تاکہ ویری فنی بھی پوری انٹائر ویڈیو تک شو ہو ایسے ہو گیا جی اب ساری ویڈیو آپ کی یہاں پہ بن گئی ہے اب یہاں پہ ہمارا فریم بھی لگ چکا ہے ویڈیو بھی ہماری کمپلیٹ بن چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کچھ ہو چکا ہے اب آپ نے مطلب کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو سیف کرنا ہے اچھا میں کوئر چیز آپ کو بتاؤں اگر فر ایسے میں وارٹر مارک آ رہا ہے یہ ویڈیو کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ جو کینویس ہے یہ دیکھیں کینویس اس کو اب زوم کر کے ایسے یہ ویڈیو کو ایسے زوم کر کے اس کو اوپر آیا یہ نیچے یہ کورنر پہ آپ وارٹر مارک ختم کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ وارٹر مارک ویڈیو مت لیں ایسے آپ ویڈیو کو زوم بھی کر سکتے ہیں ایسے اوکے تو میرا مقصد ہے سمجھانا اب آپ نے کرنا ہے یہ سیف سیف کی اوپر آپ ریزولیشن 1080 رکھنا چاہتے ہیں یا 720 رکھنا چاہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں جو آپ کی مرضی ہے تو میں نے 720 کیا اب میں سیف کرتا ہوں سیف کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سیف ہو رہا ہے اچھا ایک اور چیز میری یہاں پہ مس ہو گئی ہے اگر آپ کے ویڈیو کے نیچے آتا ہے ان شورٹ کا وارٹر مارک تو اس کی اوپر کروس کا بٹن لگا ہوتا ہے ان شورٹ کے وارٹر مارک کے نیچے مطلب یہ جب ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں تو نو تھانکس ہوگی اچھا یہاں پہ دیکھیں ادھر کورنر میں نا لوہر کورنر میں ان شورٹ لکھا ہوگا اس کی اوپر کروس لکھا ہوگا کروس پہ کلک کریں گے تو ایک آپشن آئے گا کہتے ہیں اس کو فری ریموو فری ریموو آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کو وارٹر مارک ریموو ہو جائے گا ویڈیو آپ کی بن گئی ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو اپلوڈ اپلوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے آنا ہے یوٹیوب پہ میں یوٹیوب پہ آ گیا اب میں یہاں پہ یہ پلس سکائی کون ہے نیچے اس کی اوپر کلک کرتا ہوں اور کریٹی شورٹ کی اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں یہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ میری ویڈیو ہے اس کی اوپر میں آگیا اب میں ڈن کرتا ہوں یہ اس کو پروسس کر رہے ٹھیک ہے پروسس کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے اور میں ٹک نشان نہیں لگانا تھا یہاں پہ میں میوزک لگاتا ہوں ٹھیک ہے ساؤنڈ کی اوپر میں نے کلک کیا یہ ساؤنڈ کی اوپر کلک کرنا اب یہاں پہ آپ کو وہ میوزک کافی سارے مل جاتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے ایسا نہیں جو ہے ویڈیو مطلب ہو ایسی کہ جو ورلڈ وائیڈ ہو اور آپ اس کے پیچھے اسلامی میزک لگا لیں یا ڈانس کی اور اللہ معاف کریں یہ کچھ اس قسم سے آپ نے مطلب ویڈیو کا ویڈیو کو دیکھ کر لگانا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی میزک ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے وہ پلے ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب آپ سن سکتے ہیں کہ آپ کو وہ میزک اچھے لگ رہے یا نہیں لگ رہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ میں let me slowly down اس کو ہی چیک کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ پلے ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ میں اس کے اوپر ایسے ایرو کے اوپر کلک کیا اور یہاں پہ میزک لگ سکتا ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کیا اب کیا کرنا ہے اب یہ جو ہے نا یہ پینسل جدھر ویڈیو ہے نا اس کے اوپر پینسل بنی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے کلک کیا ٹھیک ہے پینسل کے اوپر کلک کیا اب یہاں پہ آپ نے frame select کرنا ہے ٹھیک ہے frame select یہاں پہ کیسے کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کی ویڈیو میں کچھ اور frame ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس طرح سے ہے اور مطلب جو بھی ہے لیکن ہم نے تو پہلے والا بنایا تھا یہ frame بنایا تھا آپ نے اس کو done کرنا ہے ٹھیک ہے done ہو گیا اب ہم نے title لگانا ہے title کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں title کی اوپر کلک کیا اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں very surprised cat ٹھیک ہے اس طرح سے لکھا اس کے بعد hashtag لگاتا ہوں hashtag پہلا hashtag کونس ہوگا shots اس طرح سے آپ نے shots لکھنا ہے hashtag کا دوسرا hashtag ہوگا وائٹی shots بس اس طرح سے دو آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تیسرا بھی لگا دیں youtube shots یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ پہلے اس کو private رہنے دیں ویڈیو کو public نہیں کرنا ہے direct آپ private کریں ٹھیک ہے select audience یہ بچوں کے لیے ویڈیو نہیں ہے میں not it not made for kids یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ upload کرتا ہوں اب میری بات سننے ویڈیو کو ہم نے edit کر دیا music بھی لگا دیا frame بھی select ہو گیا سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اس کو upload کرتا ہوں یہ ویڈیو یہاں پہ upload ہونا شروع ہو جائے گی جب یہ upload ہوگی تو پھر میں اس کو جا کر public کر دوں گا public کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے ایک اور چیز آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس جو اپنی ہے نا youtube channel shorts کے لیے الگ بنائیں ایک کٹیگری کے لیے الگ channel ہو for example آپ pets کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جانوروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ کا اس پہ صرف جانوروں کی پرندوں کی ویڈیوز ہوں ٹھیک ہے اس پہ آپ ایسے نہیں کہ آپ گدہ گوڑا سب ڈال دیں انٹرٹینمنٹ پہ فٹبال پہ سپورٹ پہ اسلامی پہ کچھ بھی ہے ہر کٹیگری کے لیے چینل الگ بنائیں اور shorts کے لیے چینل لگو لونگ ویڈیوز کے لیے الگ ہو اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو پبلک بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو جب یہ اپلوڈ ہو جائے تو آپ یہاں پہ اس کو پبلک بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ لائبریری پہ آپ کلک کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کو یہ ابھی فیچو رہا ہے مطلب اپلوڈ ہو رہا ہے تو اس کو پبلک ہونے دیں مطلب اس کو اپلوڈ ہونے دیں جب یہ 100% اپلوڈ ہو جائے گی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے اس کو آپ نے کرنا ہے وہ مطلب پبلک کرنا ہے اب میں نے آپ کو سارا بتا دیا سب کچھ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے ویڈیوز لینے کے طرح سے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے بعد جو ہے میوزک کیسے لگانا ہے سب کچھ آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کسی بھی ویڈیو کو یونیک بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ اپلوڈ جب تک ہوتی ہے تب تک میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ویڈیو کو پبلک کیسے کرنا ہو سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کو پتا ہو یہ کومن چیز ہے جو یوٹیوبر ہیں جن کو یوٹیوب کا ہاں ہونا ہو ہیں ان کو پتا ہوگا کوئی ویڈیو کیا ہے یہ بہت امپورنٹ ہوتا ہے آپ اپنے چینل کو یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سب کچھ آپ یہاں پہ مینٹین کر سکتے ہیں سب کچھ ارننگ وغیرہ ویڈیو کو چھو دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ویڈیو کو آپ پبلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم ویڈیو سٹوڈیو میں آ چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیچے جو ہے نا ڈیشپورٹ کونٹنٹ انیلائٹکس یہ ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کونٹنٹ کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ ابھی ویڈیوز ویڈیوز میں وہ آئیں گے جو آپ کی لونگ ویڈیوز ہوں گے یہ ہماری ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی ہے میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو ویڈیوز والا سیکشن ہے یہاں پہ صرف لونگ ویڈیوز آئیں گے آگے آپ ایسے اس کو ڈریک کرنا ہے تو یہ شورٹس ویڈیو کا سیکشن یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ یہ جس کی اوپر لاؤک لگا ہے نا یہ آپ دیکھیں ایک کی اوپر سرکل ہے ٹھیک ہے ایک کی اوپر لاؤک لگا ہے تو جس کی اوپر لاؤک لگا ہے مطلب یہ ویڈیو پرائیویٹ ہے میں اس کے یہ تین ڈاٹس ہیں یہ سائٹ پہ تین ڈاٹس کی اوپر کلک کرتا ہوں ایڈٹ ویڈیو اور یہ پرائیویٹ ویڈیویٹی پرائیویٹ ہے نا اچھا یہ ڈسکرپشن یہ نیچے ایک اور چیز رہ گیا ہے یہ ڈسکرپشن یہاں پہ آپ اور بھی ہیشٹیک لگا سکتے ہیں ویڈیو سے لیٹر فنی کیٹس بیوٹی فل کیٹس اور مطلب ایک تو میں یہ چیز بتاؤں کہ جو ہیشٹیک ہوتے ہیں وہ سمال ورڈز میں ہوتے ہیں اور اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے سپیس نہیں ہوتی ہے میں آپ کو ایک لگا کے دکھاتا ہوں فار ایزمپل میں لکھتا ہوں فنی کیٹس فنی فنی اور کیٹس اس طرح سے سمال ورڈز میں اور ہیشٹیک پہلے لگانا ہے اس طرح سے آپ نے ہیشٹیک اور بھی لگانا ہے اور سیف کرنے کا اس میں اپشن نہیں ہوتا ہے آپ جسٹ بیک کریں گے ایٹومیٹکل سیو ہو جائے گا اب آپ نے کہنا نا یہ ویزیبلٹی اور یہ پبلک اور اب آپ نے آنا ہے بیک پبلک کیوں پر کلک کیا بیک کیا اور یہ بلو کلر کا سیو اپشن ہے اس کی اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو جو آپ کی ہے نا یہ ہاں پر پبلک ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں پبلک ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ نے شارٹس ڈالنے ہیں آپ نے دن میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے دن میں جو ہے وہ چار اگر آپ کا نیا چینل ہے تین چار شارٹس آپ نے لازمی ڈالنے ہیں جس طرح ڈاکٹر نہیں کہتا ہے صبح تو پہر شام ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے لازمی شارٹس ڈالنے ہیں اور ڈالتے رہنا ہے شارٹس آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے گی اب کیا کرنا ہے وہی شارٹ جو آپ شارٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی شارٹ کو آپ نے فیس بک ریلز پہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اسی کو آپ نے انسٹرگرام ریلز پہ وہی یوز کر لینے ہے ٹھیک ہے کیونکہ انسٹرگرام ریلز بھی پینسے دیتی ہے فیس بک ریلز بھی پینسے دیتی ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں مطلب ویڈیو ایک ہوگی آپ نے اس کو ہر جگہ یوز کرنا ہے ویسے میں اس پہ کمپیٹ ویڈیو جو ہے وہ بنا چکا ہوں آپ ہمارے چینل پہ آئیں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ لکھیں گے اور یہ ہمارا چینل ہے یہاں پہ پہلے نمبر پہ اور ویڈیوز پہ آئیں اور یہاں پہ تھوڑے سے نیچے آئیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ شارٹس والا جو ویڈیو ہے اس پہ آپ کو سب کچھ بتایا ہوا کہ انسٹرگرام ریلز پہ ڈالنی ہے یہ سارے کچھ ہی ویڈیوز آپ نے دیکھ لینی ہے اس کے لئے اور کافی ساری سکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے آپ کو اتھنٹک میں جو آن لینڈ ارننگ کی ویڈیوز کورسز ہیں ایمازون کے بلوگنگ کے یوٹیوب کورس ہے یوٹیوب چینل کس طرح بنانا یہ دیکھیں دو کمپلیٹ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے یہ والی یہ آپ نے چیک آؤٹ کر لینی ہے آپ کو یہاں پہ سمجھ آگئی ہوگی اور آپ نے آپ سے کام سٹارٹ کرنا ہے ریگولر ویڈیوز ڈالنے ہیں اچھے سے ایڈٹ کرنی ہے ویڈیوز لینی کے درسے ہیں آپ نے کامٹ میں نہیں کہنا ہے کہ لینی کے درسے ہیں آپ یہ والی ویڈیو دیکھ لیں اس پہ 130 ایم لکھا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گے کہ ویڈیوز کدھر سے لینی ہے تو اسے یہ تھی آگ کی ویڈیو امید کرتا آپ سان دے ہوگی لائک کریں شیئے کریں چینل کلائم سبسکرائب کریں تھنکس ور واشنگ